اسلام علیکم ویئرز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی اسان سی سوس کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کو ہم سنگپورین رائس میں استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو برگر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آج ہم کمرشل اسٹائل کی بنا رہے ہیں سوس اور یہ بہت ہی ٹیسٹی سوس بنے گی اور اس کے کچھ اسپیشل انگریڈینز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو ضائع بات ہے ہمیں سوس بہت مزیدار لگتی ہیں اور برگر میں بھی ٹیسٹ سوس کی وجہ سے ہی آتا ہے تو آج میں آپ کو یہ سپیشل سوس کی ریسپی بتانے والی ہوں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ون کپ میانیز لی ہے اور ایک چمچ میں نے فجیتہ مسالہ لیا ہے اور گارلک کے کچھ پیسج لیے ہیں بیس گرام کے برابر ساتھی ساتھ یہاں پہ میں نے لیا ہے دو چمچ ملک فیٹ جو کریم ہوتا ہے بلکل فیٹ کریم آپ کو لینا ہے اور ساتھی ساتھ ایک ٹیبل سپون آپ کو لینا ہے چلی سوس کا اس کے اندر پھر ہم استعمال کریں گے انین پاورڈر جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو انین پاورڈر آپ یوز کریں گے تو اس سے آپ کو بلکل بزار جیسا ٹیسٹ ملتا ہے جب برگر یا ہم کوئی بھی بزار کی پیزا کھاتے ہیں اس کے ساتھ جو سوسز ڈپس ملتی ہیں تو یہ ریسپی ایسی ہے کہ آپ اس کو پیزا کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس سوس کو برگر میں بنائی کیونکہ انہی برگر اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہماری جو یہ ڈشز ہیں یہ اٹھتی ہیں اصل میں تو آپ میری اس ریسپی کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کر کے دیکھئے گا امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اور بہت ہی اسانسی ریسپی ہے جو لوگ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اس ریسپی کو ضرور استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ ان کے بزنس میں بہت برکت ہوگی اور ان کو یہ ریسپی لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو وہ ضرور اس ڈپس کو اپنے استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں سٹور کرنے ون منٹ کے لیے بہت اچھا رہ گئی ہے تو انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ